اور اب مہاراست میں سڑک چھاپ مجنوں کی خیر نہیں دراصل مہاراست سرکار ایک ایسا کانون لانے جا رہی ہے جس کے تحت چھیل خانی کرنے والے منچلوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی لیکن اب اس طرح کے سوال پوچھنے والے سڑک چھاپ مجنوں پر ہو سکتی ہے کڑی کاروائی مہاراست سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ رہا چلتی لڑکیوں اور کالیج میں چھاتراؤں کے ساتھ چھیڑ چار اور ریگنگ کرنے والوں کی اب شامتی ہے ایسے منچلوں کا بخشہ نہیں جائے گا یہ فیصلہ نیشنل سٹوڈنٹ یونین آف انڈیا کی پہل اور پولیس کے آلہ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک میں گریہ راج منتری ستیج پاٹی نے جنوری تک کانون لاغو کرنی کی بات کہی ہے سرکار نے ایسی گھٹناوں پر نکل کسنے کی تیاری کر لی ہے دو سپیشل موبائل نمبر جس پر ممبئی سمیت پورے مہاراست کے کسی بھی کونے سے فون کر شکایت دج کرائی جا سکتی ہے سرکار ایک ایمیل کا پتہ بھی جاری کرے گی جس پر بھی شکایتیں بھیجی جا سکتی ہے پچھلے دنوں اندھیری کے امبولی علاقے میں رہنے والے کنن اور روین کو اپنی مہلا میتر سے ہوئی چھڑکانی کو روکنے کے عوض میں انہیں جانگوانی پڑی تھی سرکار کے اس فیصلے سے کالیج کے چھاتراؤں نے چین کی ساس لی ہے ایو ٹیزنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہر لڑکی کے ساتھ ڈیلی بیسر کرتی ہے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اپنے کالیج کے لیے یا کچھ کام کے لیے رائٹ فروم آٹو رکشہ والا جو اپنا میرر ایجز کرتا ہے اسے پیچھے بیٹھے ہوئے دنوں کے لیے اسے لے کے راپتے پہ لڑکے جو ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں اور ایسے کانون بن جانے کے بعد سڑک چھاپ مجھنوں پر نکل جرور سکتی ہے سروش تیباری پی سیبن نیوز ممبائی